دین و دنیا کی بھلائی میرا ماہی تیرا ماہی اب اس کی اجازت بھی ہوتی ہے آپ یہاں تحجد پڑھتے رہیں شیطان کونے پہ کھڑا ہستا رہتا ہے کیوں؟ تھکتا رہت تیرا دل تو میرے ہاتھ پہ جب جی چاہوں گا موڑ دیوں اور تمہیں ایک دن شکایت ہوئی میں بڑا تحجد گزارتا مجھے کیا ہو گیا میں فرض نماز نہیں پڑھ سکتا وہ شیطان دل موڑ دیا جب کوئی شخص اللہ کو دل میں پسانے کوش کرتا ہے شیطان سوچتا ہے اگر یہ اللہ اس کے دل میں چلا گیا اس کا دل منور ہو گیا یہ تو ساری عمر کے لیے میرے آتھوں سے لیا اس کے پاس اندو فوج ہے حکم دیتا ہے جاؤ اس کو تباہ کرو پرباد کرو کچھ بھی کرو یہ اللہ اس کے اندر نہ جائے اگر یہ اللہ اس کے اندر چلا گیا تو پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں ان کے دل پہ اللہ نقش ہو جاتا ہے پھر قرآن ان کے لیے فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا ایمان کیا ہے یہ مور پولیس کی لگی ہوئی ہے یہ ثابت ہے پولیس والا یہ اللہ کی مور لگی ہوئی ہے ثابت ہے اللہ والا کچھ لوگ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں ان کے دل پہ حضور پاک کا روزہ مبارک بس جاتا ہے پھر وہ کہیں بھی ہے مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں ان کے دل پہ خانہ کاب آ جاتا ہے ایک دفعہ مجیدت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کری ہے پریشان ہوئے سجدہ تو نسان کو جائز نہیں استدراج تو نہیں ہو گیا آواز آئی گبراو نہیں یہ تمہیں سجدہ نہیں کرے وہ جو تمہارے اندر خانہ کاب آ بس گئے اس کو سجدہ کر رہے ہیں جب رابعہ بسری رحمت اللہ کے دل پہ خانہ کاب آیا اس کابی کو حکم ہوا جا جا کا اس کا تواف کر رہا ہے اور تجھے ابراہیم علیہ السلام نے منایا اس کو تو میں نے نور سے منایا ہے پھر قرآن مجید بھی فرماتا ہے حبل الورید میں آونی کے شارت کے نزدیک ہوں ہر آدمی سوچتا ہے نہیں میری شارت کے بھی نزدیک ہے الہمہ اکھ attain میں یہی کہا تھا حبل الورید وہ کہتے تھے تو بھی ہماری شارت کے نزدیک ہے نا ہم شراب پیتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا شارت کے نزدیک ہے اگر ہر فیل میں تو ساتھ ہے جب تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہمارا صاحب کتاب کس چیز کا لے گا شارت کے بھی نارے رسال بن کے مست ملنگ رہیں گے بھائی اگر تُو حبل الورید ہے پھر ہمارے ساتھ ہی ہے ترے صاحب کتاب کیا پھر انہوں نے کھولا تھا نہیں جب فتوے کا جواب دیا تھا کہ وہ انہی کے حبل الورید ہے جن لوگوں نے اس کو اپنے اندر بسا لیا اور جن لوگوں نے اس کو اپنے اندر بسا لیا اس کے لئے تو حدیث ہے میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے میں اس کی ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے ان مراتم میں سے کوئی مرتبہ لے نہ جائے اندو فوج جنات کی حکم دیتا جاؤ اس کو تباقہ اب تمہارے پاس تو ایک جن مینی ہے جو ان کا مقابلہ کرو جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی گرمانی فوج دیتا ہے وہ شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور وہ رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی اور وہ رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر وہ رحمان جاگ نہیں اٹھتے وہ مخلوقیں جب تک جاگ نہیں اٹھتیں پھر تم بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گے بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گے غریب نہیں رہے غریب نواز بن گے یہ اس کی اجازت ہے آپ اس کا طریقہ بھی بتائیں ہو سکتا ہے کچھ اہلِ دل ہوں ایک بھی اہلِ دل نکلایا تھا ہمارا مقصد پورا ہو گیا کیوں کہ اگر کسی ایک کا بھی دل اللہ کے ذکر سے دھڑکے بیماری سے نہیں اللہ کے ذکر سے دھڑکے تو یقین کرو ادھر عرش مولا بھی دھڑکتا ہے جب عرش مولا ہلتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا ایک خواہ کی بندہ جس پہ انکار سجدہ ہوا تھا آج وہ نہیں آج اس کے دل میرے ذکر میں مصروف ہے تو فرشتے کہتے کاش ہم بھی اس طرح کے انسان ہوتے ہمارے اندر بھی ایسا دل ہوتا ہم بھی تیرے عرش کو ہلاتے ہیں ایک آدمی بھی ایسا نکل آئے تو ہمارے لئے بہت کچھ ہے جو عرش کو ہلائے اور اسی کے لئے علامہ اقبال نے فرمایا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں اب اس کا طریقہ کیا ہے روزانہ چھہسٹ مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پنسل سے اللہ لکھیں آپ تھوڑے دن لکھیں گے ایک وقت آئے گا آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے آپ کی آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے گا جب آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں آنکھوں پہ پھر دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں اگر اللہ نے چاہا جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی ٹک ٹک پھر اس کے ساتھ اللہ ملائیں ایک کے ساتھ اللہ ایک کے ساتھ ہو جائیں بار بار ایسا کریں گے وہ دل کی دھڑکنیں اللہ ہوں میں تبدیل ہو جائیں گے رات کو سونے لگیں انگلی کو کلم خیال کر کے دل کی اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں کسی میں نیند آ جائیں آدھی رات کے وقت اس دنیا میں خاص فرشتے آتے ہیں کرامن قاتبین سیار آدمی کے بارے میں پوچھتے ہیں بتاؤ اس کا آخری عمر کیا تھا جب یہ سونے لگا تھا پتہ نہیں صبح اس کی جہان ہے یعنی یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا دعا دیتے ہیں اللہ تعالی اس کو خوش رکھے اور یہ دروشی پڑھ کے سویا تھا اللہ تعالی اس کو بھی خوش رکھے اور یہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کے سویا تھا اللہ تعالی اس کو بھی خوش رکھے اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کی مستی میں سو گیا تھا وہ کہتے ہیں خاموش آشتہ بات کرو شاید اس کی یاد میں آنکھ لگ گئی ہو رہا سکتا ہے تمہاری ساری رات اللہ تعالیٰ عبادت میں شامل کر رہا اٹھے ہیں آفس جا رہے ہیں جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں لوگ خفی کو قلبی سمجھتے ہیں نہیں جب دل کی دھڑکن سے اللہ علیہ ملتا ہے وہ ذکر قلبی کہلاتا ہے جب تک ذکر قلبی نہیں ہوتا ہے ذکر خفی کرتے رہیں وضو ہو یا نہ ہو دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا ہے سارا دن پانی میں پڑے رہے ہیں پانی تو دل میں جائے گا نہیں تو وضو کیسے ہوگا جب وہ اللہ کا نور اس دل میں جائے گا وہ اس کو دھوے گا اس کو بولتے ہیں وضو کر لے شوق شرابان دا اور وہ وضو گھڑی گھڑی نہیں کرتے زندگی میں ایک بار ہی کہتی ہے اگر ذکر سے گرمی آئے برداشت کریں تو بہت بہتر ہے اگر برداشت نہ ہو تو دروشی پڑھیں دروشی اس کو تھنڈا کر دے پھر ذکر کریں کیونکہ کانون قدر دے گرمی کے بغیر کوئی چیز نہیں پکتی یہ کانون قدر دی ہے فصل وہ بھی گرمی کے بغیر نہیں پکتا لیکن جب وہ جلنے کو ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بارش برساتا ہے گرمیں آنڈی ہے جب جلنے کو ہوتی ہے تو پانی کا چھنٹا مارتے ہیں اور خشبو ہوتی ہیں اسی طرح یہ سینہ بھی گرمی کے بغیر نہیں پکتا ہے جب یہ اللہ کے نور سے جلنے کو ہوتا ہے پھر دروشی پڑھتے ہیں وہ اس کو تھنڈا کر دے زبانی بات میں سب سے افضل دروشی پہ لیکن جب ذکر قلب عطا ہو جاتا ہے تو دروشی اس کا وسیلہ بن جاتا ہے بہت سے لوگ ہوں گے جن کے دل کی دھڑکنیں عمر کی وجہ سے محسوس نہ ہوتی ہوں گی پہلے تو وہ کوشش کریں کہ کسی طریقے سے دل کی دھڑکن ابریں اگر نہیں ابرتی ہے تو پھر وہ سانس کا ذکر کرنا شون کر دیں سانس اندر لیتے وقت اللہ بار ہو اللہ ہو سانس تو آیا نہیں چلو آئے عبادتی سہی جاں ذکر کے حلقے ہوتے ہیں وہاں جا کے بیٹھیں اللہ ہو کی ضربیں لگائیں یہ اللہ ہو کی ضربیں جو ہیں یہ شور مچانے کے لیے نہیں ہیں اگر آپ صرف ضربیں لگا کے گھر چلے جاتے ہیں تو شور مچا کے آئے ہیں یہ اللہ ہو کی ضربیں زور زور سے اللہ اللہ کرتے ہیں جسم کو اللہ آتے ہیں وہ دل کی دھڑکنیں ابرتی ہیں اس سے جب دل کی دھڑکنیں ابرتی ہیں پھر اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسانی آدھی ولائت ہے کیوں ولائت ہے وہ حل چلاتا ہے حل چلاتا ہے کبھی دیر تک چلاتا رہتا ہے پھر اس کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے جب دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے